موسیقی موسیقی نمسکر آپ راہ جسپیس کی خاص پیشکش کے ساتھ میں ہوں وشکوارے کیا واقعی اٹل بہاری واجپی کی موت کو بی جے پی چوراوی طور پر بھنانے میں لگی ہے کیا واقعی میں بی جے پی اٹل جی کے نام پر جڑتا سے سہانو بھوتی لینا چاہتی ہے اور کیا واقعی میں بی جے پی کے بھیتر اب سدھانت آدش مریادہ نہیں رہی ہے یہ سوال اس لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ اٹل بہاری واجپی جی کی بھتی جی نے اسے سیاسی مددہ بنا دیا ہے ایک طرف بھارت رتن اٹل بہاری واجپی جی کو رمان سرکار پردیش بھر میں پوری تیاری کے ساتھ شردھانچلی دینے میں لگ گئی ہے تو دوسری اور پورپردھان منتری اٹل جی کی بھتی جی نے کئی گمبھیر آروپ موڈی شاہ اور رمان سرکار پر لگا کر ایک سیاسی ہنگامہ کھڑا کر دیا ایسے میں سوال یہ کہ کیا دوہزار اٹھارہ میں اٹل جی سے چھتیز گھر میں سرکھلے گا کمل یہی جاننے کی کوشش کریں گے ہم ہماری خاص پیشکش اٹل پر انبن میں اٹل جی کی بھتی جی اور کانگریس نیتا کرونا شکلہ کہتی ہیں جس اٹل کو بیجے پی کے نیتاؤں نے جیتے جی مار دیا تھا ان اٹل جی کی موت کو اب بھاچ پائی بھنانے میں لگ گئے ہیں اور یہ ان کے لیے بہت ہی پیرا دائک ہے کرونا شکلہ کے مطابق بیجے پی کی اس کھوکلی راجنی سے کافی آہت ہے انہیں سرکار کے اس دکھاوے پر اب شرم آ رہی ہے وہی رمان جی ہے نا اٹل جی کے کارکرتہ جنہوں نے اٹل جی نے چھتیزگڑ راجی کا نیرمان کیا تھا اور چاہیں تو چھتیزگڑ راجی کے وہ سروے سروہ ہیں چاہتے تو ان کے جیویت رہتے یہ ساری گھوشنائیں ہو سکتی تھی پر وہ سوارتھی ہیں بھارتی جنتا پارٹی میں نے پارٹی چھوڑی ہے اس لیے پارٹی نے اپنا نیتک چریتر سماپت کر دیا پارٹی نے اپنی ویچاردھارہ سماپت کر دی پارٹی نے اپنے ستہ پرابطی کے لیے جو بھی اینکین پرکارلین ہو سکتا ہے اس پر دھیان دینا شروع کر دیا پارٹی نے اپنے بڑے بزرگوں کو اکمانیت کرنا شروع کر دیا اور پارٹی کا چال چریتر اور چہرہ بدل گیا میں نے اس جس جمانے میں اسی میں بھارتی جنتا پارٹی کا جنم ہوا تھا اور میں اس بھارتی جنتا پارٹی کی جب صدر سے بنی تھی وہ پارٹی اب نہیں رہی تو وہیں کانگریس کے بھار پر بی جی پی نے بھی قرارہ پلٹ پار کیا ہے کانگریس کے سوال پر بی جی پی نیتاؤں نے کیا کچھ کہا چلیئے آپ کو سنگاتے ہیں ہٹل بھاری 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 جی ہمارے نیتا رہے ہیں اب ان کے جانے کے بعد لوگ جو آستہ ہے آستہ کے انروف ہٹل بھاری 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 جی کا ہر جیلہ کے پرمک کسانے پر پوچھایا جائے گا اور پرمک ندیاں ہیں وہاں بھی اسے رسجنگ کیا جائے گا اس کا مکردیت یہ ہے کہ آستہ سے جوڑا ہوا ہمارے کارکرتا ان کو انتیم کسپنجلی ارپیت کرنا چاہتے ہیں اور اسے پرمک ندی میں جس کے سمبند میں مہنے اٹل بھاری 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 جی نے کہا تھا کہ یہ بھارت بھومی بھومی کا تکڑا نہیں یہ جیتا جاگتا راشتہ پوروش ہے جب اس کو اٹل کی پرتی اتنا سردھا تھا تو اس کی جیتے جی وہ پارٹی چھوڑکی کیوں گئی میرا سوال ان سے ہے اور یدی آج بھارتی جنتہ پارٹی ہمارے پریے نیتا کو سممان دے رہی دیش کی جنتہ سممان دے رہی ہے تو اس پر پرسنے اٹھانا غلط ہے جہاں تک آسٹھا کا ویسے ہے کہ کوئی بھی بھارتی کے پرتی چاہ راجلیتی کے پرتی کوئی نیتا کے پرتی کسی کا آسٹھا ہو تو اس کو سممان دیا جاتا ہے اور آج وہی سممان اٹل جی کے اس دیش کی جو انہوں نے ایک ایک بھارتی کے ہد کے لئے جو کام کیا راشت کی انتی کے لئے کام کیا مانوتہ کے لئے کام کیا ایسے ویراد بھارتی جب سممان کے ساتھ سردہ کے ساتھ اس کا ویرائی کیا جا رہا ہے ان کے سممان میں سردھانجلی آیو جیت کیا جا رہے ہیں اور آج یہ دیکھیں کہ پورے دیش میں میں تو اس دن سرودلی منچ جو دلی میں ہوا اس دن بھی تھا وہاں پر جس پرکار کی سبھی دل کے لوگ اس نے تو کانگریس کے لوگ بھی آئے تھے اور کانگریس کے جو وہاں پر اپستیت دیتا ہے انہوں نے بھی اٹل جی کے جو جیون ہے اس کی پرسنسہ کیے تو اب سوال یہ ہے کہ کیا دوہزار اٹھارہ کے چھوڑاؤں میں رمان سنگھ کو اٹل جی کے اس افسی کلش کا فائدہ ملے گا اور کیا پی این موڈی دوہزار انیس کا چھوڑاؤں اٹل جی کے سہرے جیت پائیں گے جہاں اب تک چھوڑاؤں سے پہلے وکاس بڑا مددہ تھا وہاں ہر اور اٹل اٹل کیوں اور سوال یہ بھی کہ کانگریس کو اس سے کیا فائدہ ہوگا کیا اس سیاسی ہنگامے کا واقعی جنتہ پر پڑے گا ایسے میں کئی اور سوال ہیں جس کے جواب آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور ہمارے ساتھ اسی بہت ہی خاص مددے پر چرچہ کرنے کے لیے ایک بہت ہی خاص پینل جو جا ہے تاروخ آپ کا کرا دیتے ہیں بیجے پینے تاہے نریش گپتا جی گپتا جی بہت سواگت ہے ہماری خاص پیشکش میں آپ کا اور کونگس نیتر رمیش وانلیانی رمیش جی آپ کا بھی بہت سواگت ہے اور ورشت پترکار رام افتار تیواری جی رام افتار جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے تو سب سے پہلے تو گپتا جی آپ کے پاس آنا چاہوں گی اور سوال میرا بہت صاف ہے کہ اٹل جی کے نام پر بیجے پی راجنیت کر رہی ہے جب وہ جیویت تھے تو بینر پوسٹر سے ان کو الگ کر دیا گیا اب جس طرح سے ان کا دیہانت ہوا ہے اس کے بعد ان کے نام کا فائدہ اٹھانے کی کوشش بھارتی ایجنٹا پارٹی کے دوارہ کی جارہی ہے یہ آروپ کونگریس کا ہے سروپتھم میں آپ کے اس چینل کے مدھیم سے آج پونہ ہمارے بھارت تراتن پور پردھان مندی ہمارے مہارک درشک سوالگی سی اٹل بیہری باچپی جی کو سردہ شما نرپیت کرتا ہوں اس مہا مانا و مہا پروش جنہوں نے اس پردیش کو ہمیں جنم دیا اس پردیش کا اسٹھاپنا کری ان کے پرتی اس پردیش کی جنتہ ہمیشہ رینی رہے گی آج اس اوسر پر جس اوسر جب آج اٹل جی ہمارے بیچ نہیں رہے تو اس پردیش کی جنتہ ان کے پرتی اپنا سردہ سمن ارپیت کر رہی ہے اپنا ان کے پتی سمان ارپیت کر رہی ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں راج کا درجہ دیا اس پردیش کی جنتہ کو ایک چھتیزگر لکھنے کا ایک اوسر پردان کیا ایک پردیش دیا جس کے کاران ہمارا آج ڈبلپمنٹ ہو رہا ہے اس آدھار پر اس کے لیے ہم ان کو اپنا سردہ سمن ارپیت کر رہے ہیں یہ کوئی پولیٹیکل مائلیج نہیں ہے یہ تو ان اس راجیوں میں بھی ہو رہا ہے جہاں پر چناؤں ابھی نہیں ہے جہاں کھنڈ میں چناؤں نہیں ہے اترا کھنڈ میں چناؤں نہیں ہے ان راجیوں کی بھی اس تھاپنا ماننی اٹل جی نے کری تھی تو یہ تو جس وقت تو نے ہمیں یہ پردیش پردان کیا اس کے پتی ہمارا سمرپن ہماری سردہ انجلی ہے لیکن پھر بھی گتہ جی جیتے جی تو آپ لوگوں نے اٹل جی کو کنارے کر دیا تھا یہ بھی تو ایک بڑا سوال ہے اس وقت کئی تمام جس طرح سے آج آپ گھوشنائے کریں اگر ان کے جیتے جی کچھ نئی چیزیں کی ہوتی ان کے نام سے تو شاید ان کو بھی زیادہ خوشی ہوتی لیکن اب جس طرح سے کانگریس بھی آروم لگا رہی ہے کانگریس نے جس طرح سے آروم لگایا ان کی جو بھتی جی کرونا شکلا ان کا بھی کہنا ہے آپ کو یہ جانکاری نہیں ہے آپ کو یہ جانکاری نہیں ہے کہ پورے پردیش میں اٹل چہرہہ کی ستھاپنا کی گئی ہے سمپور پردیش میں سمپور پردیش میں اٹل چہرہہ کی ستھاپنا کی گئی ہے ابھی ابھی نہیں نہیں آلیڈی ستھاپیت ہے آج کی رہے میں ستھاپیت ہے لیکن شوال تو یہ ہے جو اٹل جی کے ستھانت ہے اٹل جی کے ستھانت ہے اگر ان کو اگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی تو بات ہی کچھ الگ ہوتی والیانی جی ابھی ماحول گمگین ہے راج کی شوخ ہے تو کیا آپ کو یہی موقع پر ہی لگا آروں پرتے ہو سکتے ہیں تھوڑا بہت والیانی جی انتظار بھی کیا جا سکتا تھا ہم اسی آدھار پر ہم کام کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی آج مول روپ سے اپنے گپتر جی آپ بول رہے ہیں کہ اٹل جی کے نام پر پورے پردیش میں چوب بنے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بولا کہ اٹل جی کے نام پر پورے پردیش میں چوب بنے ہیں چوب بنے ہیں کیا آپ پورے چوب چوب رہوں پر نہیں گھومیں ایک بھی جگہ مورتی نہیں لگی ہے کیا آپ کی جانکاری میں یہ بات نہیں ہے دیکھئے چوب رہے کا نام کیا گیا ہے کچھ جگہ مورتی ستھی پرت کی گئی ہے ہر جگہ مورتی نہیں استحفید کی گئی تھی آپ یہ دیکھئے جو فیکچول نہیں ہے ہم نے اٹل جی کے اسپریت اس لیت میں جو انہوں نے ہم کو راج دیا تھا اس کا اپلکش میں ہم نے پردیش میں ہر جگہ اٹل چورہ ہے استحفید کیا تھا اور آج جب وہ ہمارے بھیچ میں نہیں ہے تو ان کی بہت ساری جگہ میں مورتی استحفید کی جا رہی ہے آدم کا مورتی استحفید کی جاری ہے ان کے اس پردی پتل پر ان کی اسپریتی کو چیر استحفید کی بنانے کے لیے بہت سارے پرشکوش استحفید کی جا رہے ہیں ان کے نام پر تو یہ بہت بڑی سردھانجلی اٹل جی کے پتی اور اس سدھانجلی کو لوگ اس سے کسی کو پیڑا ہو رہی ہے تو وہ کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے یہ کہ آٹل جی کے پتی جو سا ہم سدھانجلی ارپیت کر رہے ہیں اور ان کے اپنے سفیتی پتن میں چھرستھائی روپ سے اس پردیس کی جنتہ میں بنای رکھنے کے لیے ہم کچھ نام کرن کر رہے ہیں اس سے کسی لوگوں کو پیڑا کر رہے ہیں مالیانی جی سدھانجلی ارپیت کی جارہی ہے تو کانگریس کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے ارپیت کی ارپیت کا انتظار بھی کیا جا سکتا تھا راجنیٹ کے لیے دیکھئے اٹل جی کے پتی کانگریس پارٹی کا بھی سممان رہا ہے کیونکہ ہم لوگ اٹل جی کے سدھانتوں ان کے کاریوں کو ہم نے دیکھا ہے انہوں نے پردار مانکری رہتے ہوئے دیش میں جاتی کا تھیا داروی کا دارپا دیش میں جاتی کا تھیا دارپا دیش میں کھڑا کیا دیش کو انہوں نے ساماجی سمرستہ پڑے دیش کو چلایا لوگتاندھرک مولیوں کو حنن نہیں کیا پریس کی سنسیٹیپ نہیں کی اگوشت آپات کال لگانے والی لگایا اگوشت آپات کال ہے مودی جی جو کر رہے ہیں اٹل جی کو عرش کر رہے ہیں اس کی سجاہ بھوم بھی چکی ہے اٹل جی کو عرش کر کے رکھا تھا انہوں نے پیدی کو ڈیمیز کر رہا ہے آج یہ کمیٹ کر رہا ہے دیکھئے انہوں نے کرایا آپات کال یہ دی ہوا ہے آپات کال کی گلتی کو سدھانے کا کام بھی ہم نے کیا سویدھان میں یہ بیاستہ ہو گئی ہے کہ بھائش پہ کبھی لگے گا نہیں تو اتیاس پہ گلتیاں ہوتی ہیں لیکن آج تو بینہ آپات کال کے ہی آپات کال لگا اگوشت آپات کال چر رہا ہے آپات کال چر رہا ہے سیدھا پریس کو دھم گا جاتا ہے میڈیا کو دھم گا جاتا ہے یہ سوال ہے کانگریز پارٹی نے کوئی آروپ پہ اروپ نہیں لگانے کا کام کیا ہے اڈل جی کے پریوار کی وہ نیتری ہے انہوں کا اکتلہ کو یہ پیلا ہوئی کہ جس پارٹی کو کرونا شکلہ جی نے جس پارٹی کو اڈل اور اڈوانی جی نے کھڑا کیا جن مولیوں کو استعبید کیا ان مولیوں کا سرن ہو رہا ہے اس سرکار میں اور آج وہ آٹھال جی کی بات کرتے ہیں آٹھال جی کو سکچی سردان جی کے چورائے سے نہیں ہوگی مورتی سے نہیں ہوگی آٹھال جی کو سکچی سردان جی کہاں ہوگی بلکہ جب تک فالو نہیں کیا جائے گا تب تک ان کے سکچی سردانجلی ہی نہیں جا سکتی باقی میں صحیح بول ہے فالیش چلیں گے تو پھر مورتی سے کچھ نہیں ہوگا راب ابتار جی کیا کہیں گے اس پوری راجنید پر آپ پھرستنی یہ اٹھائے جی جی لوٹوں گے آپ کے پاس رام نیتا جی کیا کہیں گے سوری راج نیت پر آپ اٹل اٹل دی بھاتپا کے ایک ماتر ایسے نیتا ہے جو سنگ کے بھی عدیش رہے اور بھاتپا کے پہلے عدیش رہے ہیں ان کے نیدان پر نشیط طور پر ایک بڑے نیتا ہے تو وہ پالٹی جو بھی آج وہ پالٹی راستی اس طرح پر اور کئی پردیسوں میں آگئی ہے تب جو نیتا ہے ان کے پاس سردان جی ارپیت کر رہے گی یہ کائیترا مستیاں کر رہے ہیں جگہ جگہ پوریے پردیسوں میں کر رہے ہیں اس طرح کی جو اگر نیتا ہوا تھا تب بھی کانگریس نے کیا تھا جب بھی کچھ بڑا نیتا جو بچاردھارا سے چلتے ہو جنہوں نے پالٹی کو کھڑا کیا ہو چاہے وہ دکھن کے راجیوں ہیں ابھی اپنے پالٹی اپنی کار کرتا ہوں جو کھڑے کرتے ہیں ان کے پاس سردانجلی ارکیت کرتے ہیں اس طرح کے نام کے اپنے پالٹیوں میں رہتی ہے وہ ہی کام باعتمہ بھی کرنے جا رہی ہے اس کے علاوہ جو باتیں ہو رہی ہے جو کرنا سکلا جی نے کہا ہے کی پالٹی نے اپنے مول سر دانت آدرس اور چریتے وہ چھوڑ دی ہے یہ کہنا ہے دوسری بات یہ کہنا ہے کہ جو آ رہی ہے کہ چھتیز گھر میں اور بھی مہاپروس ہیں اور بھی چھتیز گھر راجی نزمان کے جنہوں نے لڑا ہی لڑی ہے ان کے نام میں بھی اور سنسٹھاؤں کو کرنے کی ضرورت ہے اس کا اندیکھا کیا جا رہا ہے یہ باتیں ہوتھ رہی ہیں دوسری بات باعتمہ بھول آدھرس سے دانت اور سوچ ہے اس کو چھوڑ دیا ہے چھوڑنے کے آر اپ لگ رہے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ اس میں راشتی آج گیتی میں جس طرح کے دل سے چڑھ رہے ہیں اس میں مہدی جی اور امیسا کے اردگیز پوری پالٹی ہے ایسے میں اٹل جی کا ایک چریتے جو سماویسی چریتے تھا لوگ کنترک سوچھا لے تھے سبھی لوگوں کو چلنے والے نیتا تھے ایسے جگہ میں جب مہدی جی اور امیسا رہے تھے تو یہ باتیں پوری دیس میں چرچہ ہو رہی ہے جو دلی میں ہے اس میں بھی لوگوں نے اٹھایا یہ باتیں کہ آج ہی راجتی دوسری ہو گئی ہے اٹل جی جب راجتی کرتے تھے وہ دوسری راجتی کے طریقے الگ الگ تھے تو راجنیتی کے طور طریقے راجنیتی کے سوچ اس پر ویاتف طریقے سے چرچہ ہو رہی ہے کیونکہ اس سوچے کئی راجتوں میں چناؤ رہے ہیں راستی پردی سمیں سب چیزوں کو سویکار کرنا ہے اس لئے کوئی بھی راجنیتی دل اپنے لہا بھانی اپنے سدھان اپنی سوچ کے امسارتان کرتی ہے تو اس سوچے بھانیتی کو یہ اپنے 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 نیتا ہے جن کے نام پر جس طرح کے نئی راستانی کو اٹل جی کے نام پر رکھ دیے گئے کئی بڑی یوجنا ہے چھتیز کار سے سروک آنے کی گوشنا ہے کی گئی ہے تو یہ پارٹی کی پتی سدھان جنی دینے کا ایک منت کی منسا ہے اور مکھے منتری راستی تو یہ مانتے ہیں کہ راجنیتی میں اٹل کے کاران اور مکھے منتری بنانے میں اٹل جی کا ہی ہاتھ رہا ان کا ایسا مانا جاتا ہے تو انہوں نے اس دسکور سے یہ تمام گوشنا ہے کی ہیں تو کیا راوکتا ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کسی طرح سے جو ابھی اٹل نگر جو نیر آئی پر نام اٹل نگر رکھا جا رہا ہے اگر یہ چیز اٹل جی کے جیویت رہتے ہوئے اگر یہی گوشنا سی ایم کاران سنگھ کر دیتے بھارتی جانتہ پارٹی کر دیتی تو شاید اٹل جی کو خوشی بھی ہوتی آپ کو نہیں لگتا نیچی طور پر بھرنا ہی جیشی میں آپ کو بتا دوں کی مکھیونتی آٹر ربان سی نے اٹل جی کے نام پر اٹل آغا سی ہو جنا اور اٹل چورہ جیسے گپتا جی نے بتا ہے وہ پہلے سے سنا ہے پہلے سے تا ہے اٹل جی کے نام پر کئی ہو جنا بھارتی 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 سدان جلی کے لیے اٹل چورہ نہیں سنا ہمیں کبھی پہلے سے سروعت وہ بہت چھوٹے روپے سروعت آگ اسی کو ہی اسی مہینے 29 تاریخ گاہ گاہ میں کرنے جا رہا ہے اٹل چونک پہ اور گرام سوا چیز گرام سوا چیز کر رہے ہیں اس میں اٹل کو خددان جلی کی یو جنا ہے ڈوچوں نہیں رابطار جی پیچھے کی سوچ کیا ہے وہ ہلا ہلا مائنے نکالے جاتے ہیں بہت سیاسی مائنے بھی نکالاتے ہیں گپتہ جی بھارتی راجمیت کی جائے بیرو کی جوڑی کہا جاتا ہے آٹل جی اور آٹوانی جی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جائے تو چلے گئے بھارتی مطلب ہم سب کو چھوڑ کے بیرو ہیں ان کے لیے اب آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے ان کو بھی تو پارٹی نے بلکل لیتر رکھ دیا ہے دیکھیں ایسا آپ کا کتھل میں سیلے سے کھاریچ کرتا ہوں آج ہمارا درشک ہے سر وقت پر پیرا سامنے آجاتی ہے نا نا ساری ان کے سر وقت پر پیرا سامنے آجاتی ہے بلکل ایسی ستی میں ہے نا نا ہم پارٹی پورے اٹل جی اور اڈوانے جی کے مارک درشن پر ہی ان کے چلے دکھائے ہوئے راستے پر ہی کام کر رہی ہے پوری پارٹی پوری پارٹی آج جس راجدیتک دل کی نیتری نے یہ آج 그런데 اٹل جی کے نام پر کیا 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 یہwhy پوری 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 پر نیمہ کے دن اپنا سب کچھ سمرپیٹ کیا تھا اٹل جی کو گروی پورنیمہ یہ راجنیتی نہ کریں یہ لوگ راجنیتی کر رہا ہے اس کے پہلے جو اور دوسرے راجنیتی دل کے نیتاؤں کی سورگواس ہوا تھا تب کیا ہوا تھا اور ان لوگوں نے اس پدیش کے اس دیش کے 50 انترک پر کتنا بڑا کٹھا رہا ہے ادوانی جی کہا یہ بہتائیں گے نہیں ادوانی جی کے بارے میں نہیں بتائیں گے جو سوال پوچھا جائے گا اس کا جواب ہی نہیں ملے گا جو سوال پوچھا جائے گا اس کا جواب ہی نہیں ملے گا سر میں یہی تہری ہو وقت وقت پہ وقت وقت پہ جب سوڑکی پردھان منٹری جی جب سوڑکواز ہوا تھا ڈرسنبہ راو جی کا آڈوانی جی کے بارے میں پوچھ رہے آڈوانی جی کہاں ہے یسون سینہ کہاں ہے آرون شوری کہاں ہے چودہ لوگ تھے کل ملا کر چودہ جی چودہ لوگ تھے جیس آڈوانی اٹر نے بنای پاسی آڈوانی جی وہ سوڑکو میں سوال کرلوں سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے شاید آپ نے سوال کا جواب دینا ہی نہیں چاہتے والیانی جی لگاتار جس طرح سے یہ راجنی کی جا رہی ہے کیا لگتا ہے آنے والے چناؤں میں کتنا فائدہ ملے گا کتنا مائلے لے کے جائے گی پارٹی دیکھیں آپ کو بہت سفر کر دیتا ہوں یہ کوئی راجنی کی قرد نہیں ہے میرا سوال والیانی جی سے گتہ جی میرا سوال والیانی جی سے میرا سوال والیانی جی سے آپ سے میں نے سوال کیا تھا کہ جائے بیرو کی جوڑی مانا جاتا ہے اٹل جی اور آدوانی جی کی جوڑی کو جائے یہاں سے چلے گئے اب بیرو جس طرح سے ہمارے بیچ میں ہیں ان کے لئے پارٹی نے کیا توچھا آپ نے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا میں نے کہا آپ سے سیدھا سوال پوچھا کہ کیوں ان کو راشپتی کیوں نہیں بنایا گیا آپ نے اس پہ بھی کوئی سوال میرے سوال کا جواب نہیں دیا والیانی جی آپ سے میرا سوال آنسر چاہوں گی یہ آپ نے بھالیانی جی سے سوال دیکھئے یہ امیر شاہ اور نیرین مودی جی کی جوڑی جو ہے نا یہ الگ طرح کی رادیتی کر رہے ہیں انہیں وہ مولیوں کی رادیتی سے مطلب نہیں ہے لوگ سنتر سے مطلب نہیں ہے ان کو یہ ان کے پرکارے سطح میں رہنا ہے چاہے کسی پارٹی کو توڑ دو چاہے کسی کو دھمکا دو سرکار ہماری بننی چاہیے یہ چیز اٹل جی میں اور اڈوانی جی میں نہیں تھی یہ کارشیلی اور مولیوں کا اندر ہے یہ کارشیلی اور مولیوں کا اندر ہے اور اٹل جی کے جو حرش ہوا ہے اٹل جی کے ساتھ جو کیا ہے اب آپ پورا پورا سن لیجیے اڈوانی جی کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ لوگ عرب لگاتے ہیں ہمارے اوپر اڈوانی جی کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ اڈوانی جی کے ساتھ ان لوگ جس اڈوانی جی نے پارٹی کو کھڑا کیا جن آڈوانی جی نے نرین موڈی جی کو راز دھرم کی سجا سے بچایا نرین موڈی جی نے آج آڈوانی جی کلی روکنا چاہوں گی گوٹتا جی جس جگہ پر اٹل جی کلی شوہ دانجلی سبھا کا آئیوجن کیا گیا تھا وہاں پہ آپ کے ہی سرکار کے منتری جی کیسے ہس رہے تھے ذرا بیزول دیکھیں اس کے بعد آپ ذرا جواب دیجئے گا گوٹتا جی گوٹتا جی گوٹتا جی دیکھیں تصویروں اور بتائیے کس میں شوک میں ڈوبی ہے پارٹی دیکھیں پارٹی کو شوک میں ڈوبی ہی ہے ہسے 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 نہ 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 یہ 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 وہ عوشتی نہیں ہے یہ شوک سبھا کی بات ہوگی یہاں تر نہیں ہے یہ آواز آرہی ہے یہ آواز آرہی ہے یہ آواز آرہی ہے یہ شوک میں ڈوبی ہے کہ منٹ پہ ہس رہے تھے آپ کے منٹی یہ سوالی شوک کا بتائی کی اچھی تصویر نکار یہ ہے ان کیا چاہر کیرہ چیرے تو دکھا دیا گفتہ جی آپ کی جانکاری کو بتا دوں جسے رہے تھے آپ کے کیا دیکھے آپ کی بھارٹی ایجنٹا پارٹی کے جو دونوں منٹری جسرے سے واتلاک کرتے ہوئے ہس رہے تھے تب آپ کے پردیش اگرچ دھرم لال کوشت کو ہسے شیف کرنا پڑا انہوں نے ڈاٹا اس کے بعد جا کے وہ ڈمبیر مدرہ میں نظر آئے لیکن آپ ماننے کو تیار نہیں ہے اب آپ بتائیے اتنی شوک میں ڈوبی ہے کی مطلب ہسی چھتو لے کیے جا رہے ہیں سردھانجلی سبھا میں یہ سب دکھا ہوا لا بلکل دکھا ہوا نہیں ہے پارٹی پورتا پورتا اٹا جی کے پر ہی سمرپیت رہی ہے دیکھا ہم نے سر ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا سر اور اسی وجہ سے پردیش دھرم لال کوشت کو ہسے شیف کرنا پڑا اور ان کو ڈاٹنا پڑا تب کہیں جا کے جو بھارٹی جنٹا پارٹی کے جو منتری ہے وہ اپنی ترے گمبھیر مدرہ میں نظر آئے ہم نے دیکھا ہم کی گمبھیرتا کو دیکھا منچ پہ دیکھا تمام بہشکوں نے دیکھا رابطار جی آپ کو کومنٹ چاہوں گی دیکھئے پہلے تو سراجسپیس کے ٹیم جو یہ قبر کیا اس کو بڑھائی کہ جس طرح سے دیکھ طرف ستاج کی سبھا کی ہو رہی ہے دوسرے طرح جو وری سنیتا ہے جس طرح سے جو ایک پارٹی کے پرموکھ مانے جاتے ہیں وہ ان کی اس طرح کی کمبھیرتا ہے یہ پورے اس دریس کو اور ان کی سوچ کو ان کے کاریوں کو ایک دس آتی ہے جس میں کچھ زیادہ بولنے کے اب ایک چھتا کچھ سوچنے کی جمعت ہے اور واسطے میں جب ایسا دریس سے دیکھیں تو جو آروب ہے وہ ایک طرح سے آروب جو لگ رہا ہے وہ ایک طرح سے صحیح سا بھی تھو رہا ہے دوسرے طرح ہے کہ جو اٹر ڈی تو چلے گئے اٹر ڈی کے جانے کے بعد ان کی سوچ ان کی کارت بنا لی ان کی نشتھا ان کے کام کرنے کی طریقے اس کو اگر صحیح طریقے سے مانے تبھی سچی سدانجلی ہوگی انتہ یہ آیو جان رس مدائی کی جیسا لگ رہا ہے جیسے دلس میں دکھایا جا رہا ہے اس کے اپیچھا ہم جو ملیوں کی راجلی کی کیے وہ جس طرح سے جاتی دھارم سماج سمی لوگوں کو لے کر گئے وہ جس طرح سے سماج کے گریب لوگوں کو ان کے اتھان کے لیے یو جنا بنانے کی بات کی اور یو جنا بنی بھی اور جیسا ترہ ترہ کی سرہ سکھا بیان ہے پردان منٹی سرہ کیو جنا ہے جس سے قرانتی کاری پریوٹان آیا سرہ سے گاہ کو جڑ گئے تو ایسی یو جنا بنانا کے قرانتی کاری کاری کے سے سماج کے لوگوں کو ان کی سوچ کے ساتھ وکات کرنے کی جگوت ہے ٹھیک ہے تو یہ سچی سردان جی نہیں ہوگی یہ ہے شاید یہی بجائے گی اس لیے اکم جی کی بھٹی جی نے یہ کہا کہ اب بھارتی جوانتا پارٹی وہ بھارتی جوانتا پارٹی نہیں رہی اس کا چال چرٹر چہرہ سب بدل گیا ہے رمیج جی آپ سے کنکلوڈنگ ریمارک چاہوں گی جی دیکھیں کہا شکلہ جی نے بہت صحیح کہا ہے کہ جو بھارتی جنگتا پارٹی کا چال چہرہ چرٹر تھا وہ پوری طرح بگر چکا ہے اب وہ ستھالل پارٹی گروپ میں اُبھر چکی ہے اس کو لوگتانترک مولیوں سے کوئی واسطہ رہ نہیں گیا ہے یہ ان کے ان پرکار ان ستھال میں بنے رہنے کے لیے جو کرنا پڑے کریں گے چاہے سویدھان کے خلاف جانا پڑے چاہے مان جو کانون سمبت باتیں اس کے خلاف جانا پڑے ستھال چاہیے یہ دیش کے لیے بہت خطرناک پروتی ہو رہی ہے اور وپرس کے پرتی جو گہر جمندارانہ ان کا رویہ ہے وپرس کا سممان نہیں کرنا ہے یہ بہت بڑی خٹنا چند رہی ہے جو اٹل جی کے سمیں نہیں تھی بلکل اٹل جی ستھال روٹ پارٹی میں رہتے ہوئے بھی پردانمتی رہتے ہوئے بھی آپ بہت 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 دے لیکن آج پرسیدیاں ملکل اُلٹ ہو رہی ہیں یہ بلکل آج پرسیدیاں ملکل اُلٹ ہو رہی ہیں بلکل بہت سنشک میاں بہت سنشک میرا مبدال جی بہت سنشک میرا مبدال جی میں یہ بتا بلنا چاہوں گا جو آپ کے فوٹو دکھ رہے ہیں یہ فوٹو کو دید بھر میں دکھا جا رہا چاہیے بلکل سردانجدی سبھا جو ہو رہی ہے وہ کس طرح آئیوزن ہو رہے ہیں بلکل واقعی میں گپتہ جی بلکل صحیح جہ رہے ہیں آپ اور گپتہ جی ترک گم بھیرتا لے کے آئیے جس طرح سے آپ لوگ یہاں پہ شردھانجلی صبحاؤں کو آئیوزن کر رہے ہیں تو ان تمام صبحاؤں میں سچی شردھانجلی اور پیت کیجئے صرف چلاوی ماحول میں وہ کسل کٹنے کے لیے اس طرح سے راجنیت نہیں کیجئے سچی شردھانجلی گپتہ جی اس وقت ہوتی کہنے پہ جو ان کی چیزیں تھی ان کو فالو کرتے نہ کی جیتے جی آپ لوگوں نے اٹل آدوانی جی کو دور رکھا اور جس طرح سے ان کا حشر آپ لوگوں نے کیا ہے اور ہم آدوانی جی کو بھی دیکھ رہے ہیں ابھی بھی ان کو لے کے تھوڑی سی تنک گم بھیتہ لے آئیے بہت شکریہ چرچہ میں آپ تینوں کا شامل ہونے کے لیے اور چلتے چلتے ہم اپنے درشکوں کو بتاتے ہیں کہ کسی گم بھیتہ سے اس نے شردانجلی سبھا کو آئے اوجد کیا گیا اور اسی کے ساتھ اس خاص پیشکش میں اتنا ہی موسیقی